اسلام علیکم جی آج کے مہنگائی کے دور میں ہر شعبہ متاثر ہوا ہے اور جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے ہمیں نہ تو وہ ذہن میں رہتا ہے اور نہ ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں میں نے سوچا آج میں ان کی مدد کے لیے ایک ویڈیو بناؤں تاکہ ان کی سہولت ہو جائے اور ان کی انکم کے اندر اضافہ ہو جائے دیکھیں ہم ہر جمعے کو مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ہم ہر عید پہ مسجدوں میں عید پڑھنے جاتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھنے مسجدوں میں جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مسجد کا نظام جلا رہے ہیں لوگ آخر ان کے اوپر بھی اس سماج کے اندر جو مہنگائی آتی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے اب ان کا تو ایک لیمیٹڈ شعبہ ہے جس کے ساتھ وہ منسلک رہتے ہیں لیکن میرے زماغ میں ایک آئیڈیا آیا میں نے کہا میں اپنی ویڈیو یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ان علماء حضرات ہیں ان کاری حضرات ہیں ان معزد حضرات ہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس اچھے کام کو اپنائیں ایتر کو سیل کرنے کے کام کو اپنائیں یہ ایک اتنا اچھا اور پروفٹیبل کام ہے کہ اگر آپ کو صحیح ہول سیلر کا پتہ چل جائے آپ کو صحیح اس جگہ کا پتہ چل جائے کہ جہاں سے آپ کو پروپر پرفیوم کو بوسٹ کرنے کے لیے فکسٹیفز ملیں ایتر کو بوسٹ کرنے کے لیے فکسٹیفز ملیں تو آپ کا یہ کاروبار ایک اچھا منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ ہے کہ جتنے وسائل میں آپ کام کر رہے ہیں اور جس آج کل کی مہنگائی کے دور میں آپ کے بھی اخراجات زیادہ ہیں اور آپ جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں بہت مشکل چلتا ہے اور ہم لوگ باقی سب شعباتات پر تو توجہ دیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں جہاں ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں آخر وہ بھی تو بچارے اس مہنگائی سے افیکٹ ہوں گے تو میں صرف آپ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیا لے کے آیا ہوں آپ میرے اس دیئے گئے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں میں آپ کو مفت گائیڈنس دوں گا صرف علماء حضرات کو جو مسجد میں امامت کا کام کرتے ہیں الحمدللہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی پچیس سے تیس ایسے امام صاحبان ہیں جنہوں نے مجھ سے کنیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اتر کا کام کرتے ہیں اور ہمیں شروع میں یہیے مشکلات بیش آئیں آپ یقین کریں کہ جو آپ ہول سیلر تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہول سیلر سے جو مال لے کے آگے ری سیل کرتے ہیں انہوں نے ان علماء حضرات کو بھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے نا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسجد کا امام ہے ہم اس کو پروپر گائیڈ کریں کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ مسجد کے آگے سٹال لگانا چاہتے ہیں آپ مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے ان کو ایک اچھی محول بھی دینا چاہتے ہیں ان کو ایک ادھر کی ایک سنت تازہ کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن ایک سٹال لگے تو ان کو اچھی اتریات دیں تاکہ وہ لگائیں اس سے محضوظ ہوں وہ بار بار آپ سے لیں دیکھیں آپ ایک سنت بھی تازہ کریں گے اور آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی مالی مشکلات میں بھی میری طرف سے اگر کوئی ایسی مدد ہو سکتی ہے تو میں حاضر ہوں فری آف کاؤس ان کے لیے سرویس ہے دیکھیں جہاں ہم نے پیسے لینے ہیں وہ ہم پیسے بھی لیتے ہیں لیکن مجھے اس شعبہ جاد کے لیے سپیشل میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کاری حضرات مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو پورے پاکستان کی ٹاپ کی خوشبویں جہاں سے ملتی ہیں جہاں سے کوالٹی پروجیکشن اور اس ریٹ پہ لے کے دوں گا آپ کو کہ آپ کو سو گرام خوشبو یا تو ہزار پندرہ سو اٹھارہ سو اس سے زیادہ نہیں آپ کو میں اور اچھی کلاس کی خوشبویں جو آپ کی چلیں گی اسلامی اتریات ہو گئیں دوسری انگلیش ٹیٹ کی ہو گئیں انڈین ہو گئیں ساری اتریات میں آپ کو گائٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی پرفیوم بنانے کے لیے سولونٹ کی انفرمیشن کی ضرورت ہے حلال حرام کا مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے آپ اسے کانٹیٹ کریں میں ایک کو پورا گائٹ کروں گا ٹھیک ہے نا آپ کو اتر کی لاسٹنگ پروجیکشن بڑھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسا کیمیکل چاہیے جو آپ کے اتر اگر کمزور ہے تو اس اتر کے اندر آپ ڈال دیں اور اس اتر کی لاسٹنگ بڑھ جائے ٹھیک ہے نا تو میرے پاس وہ تمام انفرمیشن موجود ہے وہ میرے پاس یہ تمام پیچھے ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا اور وافر مقدار میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہم کلووں کے حساب سے اس کو سیل بھی کر چکی ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کے ریزلٹ بھی پرفیکٹ ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں میں آپ کو گائٹ کروں گا خالی شیشییں چاہیے اتر کی چاہیے پاکستانی کالٹی میں چاہیے چائنیز کالٹی میں چاہیے آپ کو آپ کو اچھی کسٹل کی بوٹلز چاہیے دیکھیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بندہ نہیں رکھنا پڑے گا آپ اپنے مسجد کے اندر کسی بھی جو فارغ آدمی ہے جس کے پاس ٹائم نماز کے واقعی دیگر کام کے بعد بچ جاتا ہے اس کی آپ ڈیوٹی لگا کے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں کوئی محلے والا نماز پڑھنے آتا ہے وہ ادھر لے لے گا جمعہ کے دن آپ کی سیل ہو جائے گی عید والے دن آپ کی سیل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ساری اس کے ساتھ ہی نماز ٹوپی تذبی مسواق یہ سنتیں تازہ ہوں گی ان کا کاروبار آپ کریں گے ساتھ آپ کے بھی پیسے آئیں گے آپ نیک کام کر رہے ہوں گے سنت بھی تازہ ہوں گے اور یہ آپ کا ایک سیٹ اپ بن جائے گا دیکھیں یہ ایکسیسریز لوگ لینے محلے کے دوسرے جگہوں پہ جاتے ہیں اگر ان کے محلے میں ہر مسجد کے اندر یہ چھوٹا سا سیٹ اپ بن جائے گا تو یہ آپ کو بھی آپ کا پرسنل لیول کا بھی خرچہ پورا ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم مسجد کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ رکھیں گے جس میں ٹوپ ٹوپی تذبی جان نماز مسواق اور دوسری چیزیں اسلامی جو ہوتی ہیں وہ بیچ میں ایڈ کریں گے وہ بھی ایک سیٹ اپ مسجد کا خرچہ بھی ایک ایسا نظام بن سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سسٹم چل سکتا ہے تو میرا اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں میں آپ کو اس سیٹ اپ کے بارے میں پورا گائیڈ کروں گا پوری انفرمیشن دوں گا کہاں سے بوتل لینی ہے سستی ٹھیک ہے نا کسی تھگ کے ہتھے نہیں چڑنا آپ نے ٹھیک ہے نا آپ نے اگر علماء حضرات نے کوئی بھی انفرمیشن اتر کے بارے میں لینی ہے تو بے شک آپ کے دوست احباب بھی آپ کو دیں گے لیکن وہ اپنی بوٹی بیچ میں لازمی رکھیں گے اس میں میں آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں کہ میری بوٹی آپ لوگوں کے لیے ایک روپے کی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کو میں فری آف کاؤس سرویس دوں گا جو چیزوں کے پیسے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جس طرح کوئی فکسٹیپ ہے اگر میرے پاس پڑا ہے میں آپ کو دوں گا میں اس کے پیسے آپ کو جائز بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اور آپ کو اس ہول سیلر سے مال لے کے دوں گا جس کا بھی کہیں گے ایک ہول سیلر نہیں ہے میرے پاس میرے پاس پاکستان کی بھی ہول سیلرز ہیں الحمدللہ انٹرنیشنل ہول سیلرز بھی ہیں جہاں سے کہیں گے آپ کو آپ کے بجڈ کے مرتابق ٹھیک ہے نا آپ کو مال لے دیں گے اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ عثمان بھئی یہ کاروبار کتنے میں شروع ہوتا ہے بھائیو یہ اتنا مہنگا کاروبار نہیں ہے آپ آٹھ سے دس ہزار میں کام شروع کر سکتے ہیں آپ کام کرنے والے آپ ارادہ کریں ترقیب بنائیں ایک آپ کو ٹیبل چاہیے اس کے اوپر ایک کپڑا چاہیے ویلوٹ والا یا کوئی بھی اچھا سا کپڑا چاہیے اس کے بعد خالی شیشیاں اور اتر آپ کو چاہیے یہ آٹھ سے دس ہزار میں شروع میں آپ پندرہ بھی سائٹ میں رکھ لیں تھوڑی تھوڑی جب وہ چلتے ہیں سیل ہوتی ہیں ان میں منافع ہوتا ہے اس میں وہی پیسے آپ نے اپنے پروفٹ کے اس میں لگاتے جانا ہے لگاتے جانا ہے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا بڑا سٹپ بن جائے گا تو ان علماء حضرات کے ساتھ ان کاری حضرات کے ساتھ دیکھیں یہ کاری حضرات گھروں میں جو بچوں کو سپارہ پڑھانے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اپنے پاس ایک بینگ بنا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا جس کے اندر آپ پندرہ بیس اتریات رکھ سکتے ہیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں پڑھانے جاتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے جی کاری صاحب آپ کے پاس آپ نے خوشبو بڑی اچھی لگائی گیا آپ کہیں جی ہاں جی میں یہ خوشبو کا بھی میں کام کرتا ہوں یہ میرے پاس سیٹ ہے آپ دیکھ لیں اس میں سے کونسی آپ کو پسند ہے آپ یہ رکھ لیں ٹھیک ہے نا آپ کا یہ دیکھیں آپ کی اسلام کے اتنے شعبہ جاتے ہیں ہم نے اس کو سکپ کیا ہوئے ہر شعبے کے اندر مارکٹنگ ہے سیلز ہے آپ اس کو بینفٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جب لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اتر کی ان کو ترقیب بنائیں ان کی ان کو رغبت دیں کہ بھئی آپ اتر استعمال کریں آپ اپنے خودباد میں اتر کی بیان کریں خوبیاں ان کے خوشبو جو ہوتی ہے وہ انسان کے دیکھیں ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جو سینڈل ووڈ آئل ہوتا ہے سینڈل ووڈ آئل پرانے زمانوں میں لوگ بھرگت کے درخت اور جو سینڈل کے درخت ہوتے تھے ان کے نیچے بیٹھ کے واز سنتے تھے وہ واز ان پہ اثر کیسے کرتا تھا وہ ایسے کرتا تھا کہ سینڈل کی لکڑی کے اندر یہ خاصیت ہے وہ ارومہ جب آتا ہے تو وہ انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور اس کو ریلیکس کرتا ہے جو مائنڈ کی سٹیج ہوتی ہے جب انسان ریلیکس ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز آپ بات بتا رہے ہوں تو وہ ایزیلی ایکسیپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو سینڈل ووڈ آئل ہے یہ ان درختوں کے چھاؤں کے نیچے آپ نے دیکھا ہوا پہلے جو بزرگ تھے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے درسوں تدریس کرتے تھے وہ یہی وجہ تھی وہ اس لکڑی کا بھی اثر ہوتا تھا اس لکڑی کی مہک کا بھی اثر ہوتا تھا تو یہ بہت سی چیزیں ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں میرا یہ نمبر ہے ورٹس ایپ میں آپ کے لئے سر حاضر ہوں اور آپ کو مجھ سے دنیا کی پرفیومری کی ہر گائیڈ اور انفرمیشن ملے گی ٹھیک ہے میں آپ کو صرف جو سیل کر سکتا ہوں میں آپ کو پرفیوم بنانے کی طریقے ٹھیک ہے نا میں آپ کو گائیڈنس اور پلس میں آپ کو کنیکٹ کر دوں گا بڑے بڑے ہول سیلر سے میرے پاس ایک کمپنی ہے کراچی کے بڑے ہول سیلر ہیں وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے اور میں ان کا ایزہ سیلز ریپیزنٹیٹیو بھی ہوں اگر آپ کو دیکھیں میں اپنی پرادٹ کی تعریف نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ واحد کمپنی ہے پاکستان کے اندر جس کا اپنا آفیس پاکستان میں کھلا رہے ٹھیک ہے نا اور وہ اچھی فریکننسز بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی ہے اس کی لانگ لاسٹنگ اچھی ہے دوسری بات یہ ہے اس میں کسی قسم کی ڈی پی جی کی مکسنگ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا اب سینٹ پروفائل چیک کریں گے اچھا سینٹ پروفائل ہے ٹھیک ہے نا تو میرے پاس تقریباً ان کے ساری پروفائل موجود ہے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے جتنا بھی جو نظام لگا ہوا ہے یہ ساری اس کمپنی کا سینٹ پروفائلنگ ہے ٹھیک ہے نا میں خود بزاتے خود یہاں سے سیل نہیں کرتا میں آپ کا آرڈر بک کرا کے کمپنی سے ڈسپیچ کرواؤں گا اور آپ کو اچھی پروڈکٹ ٹاپ آف دی کلاس پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہوگی اس میں یہ نہیں ہوگی اگر آپ کو ہم کہیں گے کہ ایک پروڈکٹ کا یہ سینٹ پروفائل ہے تو آپ کو کوئی اور پروڈکٹ جا رہی ہوگی یہ ایسا نظام نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں آپ ترقیب بنائیں آپ اور بھی بہت سے چیزیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں آج کل کا دور بہت سخت ہو گیا بہت مہنگائی ہو گئی ہے اس مہنگائی کے دور میں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا بزنس اٹیچ کرے جس کے ساتھ اس کا سرکل چلتا رہے اور اگر بڑے پیمانے پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بڑے پیمانے کی بھی تمام گائیڈنس موجود ہے الحمدللہ آپ کے کئی دکاندار دن میں پانچ یا دس پندرہ دکاندار روز فون کر کے مختلف قسم کے اور مختلف ترقیبوں میں مجھ سے مدد لیتے ہیں ان کو الحمدللہ پروپر گائیڈنس کرتے ہیں جہاں کوئی چیز سیل کرنے والی ہوتی ہے وہاں سیل بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم سیل نہیں کرتے اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہاں کوئی چیز سیل کرنے والی ہے وہاں سیل بھی کرتے ہیں اور جہاں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہیں جہاں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے مشورہ چاہیے ہوتا ہے مشورہ بھی دیتے ہیں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ